ملک پوڈل سوجی سے بیسن سے یہ میں نے مٹھائی بہتی نئے طریقے سے بنائی ہے تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے لائک کریں سسکرائب کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ مٹھائی فرینز مٹھائی مو میں گھل جانے والی ہے بہتی یمی اور مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے اور بہتی مولائم بن کے تیار ہوتی ہے تو یہ میں نے دو سو گرام چنہ لیا ہے بھونا ہوا چنہ بولتے ہیں اس کو اب ہم کیا کریں گے ایک نکسی کا جار لیں گے اور چنے کو اس کے اندر ایٹ کریں گے اور اس کو بارک پوڈر بنا لیں گے اب ہم کیا کریں گے اس کو باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو باہر نکال لیا ہے اب ہم اسی جار کے اندر آدھا پیالا میں نے ناریل کا بورا لیا ہے اسی کے اکوڈنگ آدھا پیالا چینی ایڈ کریں گے اور مکسی کے جائے میں اس کو بھی باریک پیس لیں گے یہ دیکھ اس کا بھی پوڈر بنا لیا ہے ہم نے اب ہم کیا کریں گے ان دونوں کو ایک بڑے بھرتن میں نکال دیں گے تو یہ میں نے جو چنے کاٹا اور جو یہ دونوں پیسے ہیں چینی اور ناریل کا بورا دونوں اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب ہم کیا کریں گے ان دونوں کو اچھے سے مکس کریں گے اس طریقے سے ہاتھوں سے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہ دیکھ کہ مکس کر لیا ہے میں نے اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک قب دودھ لینا ہے ہمیں اس کے اندر گیس چلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اب ہم دودھ تھوڑا تھوڑا دودھ ایٹ کریں گے ایک ساتھ میں دودھ ایٹ نہیں کرنا ہے اگر آپ ایک ساتھ میں دودھ ایٹ کرتے ہیں تو یہ پتلا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اندر لنس بھی بن سکتے ہیں اس لئے آپ اس میں تھوڑا تھوڑا ہی دودھ ایٹ کیجئے گا یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر دودھ ایٹ کر دیا ہے دیرے دیرے اس کو اچھے سے مکس کرتے جانا ہے یہ مٹھائے بہت زلدی بن کے تیار ہوتی ہے اور بہت ہی مزے اور یمی کی بن کے تیار ہوتی ہے موہ میں جاتے ہی گل جاتی ہے یہ دیکھیں تو یہ میں نے تقریباً ایک کب جتنا دودھ اس کے اندر ایٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں اب اس کے اندر ہمیں دودھ کی ضرورت پڑے گی تو ہم ایٹ کریں گے نہیں تو اب ہم اس کے اندر دودھ ایٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہمارا اچھے سے ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک ڈوک کی پرفیکٹ بنائیں گے اس طریقے سے اب ہم ایک کیا کریں گے چل گوٹ چل گٹا لیں گے جس پہ ہم روٹی بیلتے ہیں وہ لیں گے اس کے اوپر رکھیں گے اس کو ایک میٹ کے لیسک پہ بھی اچھے سے اس طریقے سے مکس کریں گے تو یہ دیکھیں ابھی یہ بننے کی پروسس میں نہیں ہے ہم کیا کریں گے آدھر ٹی سپون اس پہ دیسی گی لگائیں گے یہ دیکھیں اس پہ ملا لیا ہے ہم نے اب ہم کیا کریں گے ایک پولو تین کی تھیلی لیں گے اور اس کو اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو پھر سے اس طریقے سے مکس کریں گے اور پولو تین سے ہمیں اس کو ایک تم ڈوک کی سیو دے کے اس کو پرفیکٹ بنانا ہے اس طریقے سے اس کو بنائیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ایک رول کی طرح اس کو اچھے سے اس طریقے سے کر لیں گے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا بن کے تیار ہوا ہے اب میں کیا کروں گے یہ میرے ناریل ہے یہ میرے ناریل کو گی سا ہے دو ٹی سپون اس کے اوپر ایٹ کریں گے اور اس کو اس طریقے سے پھر سے فالڈ کریں گے یہ دیکھیں اچھے سے میں نے اس کو بھی پیک کر لیا ہے یہ دیکھیں اچھے سے اس کو کر لینا ہے دبا کے اچھے سے اس طریقے سے اس کو دبائیں گے اور اس طریقے سے ہو چکا ہے آپ کو پلو تین کی تھیلی میں کرنا سب سے بہتر رہے گا آپ اس کو بٹر پیپر میں اگر کرو گے تو اس میں تھوڑی مسکل آئے گی اس لئے میں نے آپ کو ڈائریک یہی طریقہ بتایا ہے تو آپ اسی میں اس کو کرے گا اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس اسے سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اب ہم کیا کریں گے اس کو پولتین تھیلی کو ہٹا دیں گے اب دیکھیں اب ہم اس کو کاٹ لیں گے اس طریقے سے چکو سے چکو سے کاٹ لینا ہے اس طریقے سے دیکھیں کتنے اچھی مٹھائی بن کے تیار ہوئی ہے لگ بھی نہیں رہا ہے کہ یہ میں نے بینا ماوے بینا چاسنی کے بینا گی کے بنائے بینا گیس چلائے بنائے تو آپ اس مٹھائی کو ضرور بنایے گا ابھی تہواروں کا سیزن ہے تو پلیس آپ یہ مٹھائی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی پسند آئے گی اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس اسے لائک کریں سسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس مٹھائی کو شیئر کریں اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دے کہ میں آپ کے لئے اور بھی اچھے اچھے ویڈیو اور سویٹ کے ویڈیو لے کے آؤں تو یہ میں نے اوپر سے اس کے اوپر نالیل کا جو میں نے بنایا تھا گیسہ تھا وہ ایٹ کر دیا ہے تو ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو پہ تک تک کے لئے اللہ حافظ